جمہو کشمیر میں آج یومی شہدہ منایا جا رہا ہے لیکن سرکار نے سیاسی لیڈران کے یومی شہدہ میں شامل ہونے سے روک دیا ہے اور کسی بھی سیاسی لیڈر کو شہدہ کی مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے اس معاملے پر عمر عبداللہ نے کہا کہ مجھے مزار شہدہ پر جانے کیلئے سیکیورٹی دینے سے منا کر دیا گیا ہے اور اس طرح مجھے روکنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن انہیں نہیں معلوم کہ یہ ایسا کر کے مجھے روک نہیں سکتے بلکہ میں وہاں تک پیدل جا سکتا ہوں آپ کو بتا دیں کہ انیسا اور تاریس سے لگتار یہاں پر یومی شہدہ پر پروگرام کا انقاط کیا جا رہا ہے جس میں سیاسی اور سماجی لوگ شامل ہوتے رہے ہیں دراصل آج ہی کے دن یعنی تہرہ جولائی انیسا اکتیس میں ڈوگرا ریجیمنٹ کی طرف سے جمہو کشمیر کی مظاہرین مسلمانوں پر فائرنگ کی گئی تھی جس میں بائیس مسلمان شہید ہو گئے تھے انہی کی یاد میں مزار شہدہ پر پروگرام اور فاتحہ پوانی کی ذریعے شہدہ کو خراج اخیدت پیش کی جاتی ہے اور تہرہ جولائی کو ریاست بھر میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے لیکن ازوار انتظامیہ نے سیاسی لیڈران کو اس پروگرام میں شامل ہونے سے روک دیا ہے نیشنل کانفرنس کے کئی لیڈران کو یہاں جانے سے روکا گیا ہے جس طرح میں ہمیشہ کرتا آیا ہوں میں ڈراما کرنے کے عادی نہیں ہوں لیکن آج ان لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں گھر سے نکل کے پیدل دفتر آؤں کیونکہ ان لوگوں نے میری ساری گاڑیاں روکی میری سیکیورٹی کو نکلنے کی اجازت نہیں دی مقصد ان کا یہی تھا کہ میں دفتر نہ پہنچ پاؤں اور جو تیرہ جولائے کے جو شہید ہیں ان کو شردھانجلی نہ پیش کروں